اسلام علیکم یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لیے بہت زبدیس ایسا فیس پیک لے کریں جس کو لگانے کے بعد نہ تو آپ کو کسی فیشل کی ضرورت رہے گی نہ بھی نہ ہی کسی پولر سے فیس پولش کرانے کی ضرورت رہے گی اس میں ہم بلیچنگ کا بھی استعمال کریں جو کہ نیچرل پروڈکٹ سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اپنی سکین کو ایکسپلیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی سکین کو لائٹن کر سکتے ہیں برائٹن کر سکتے ہیں بلکل ا ایون ٹون پر لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے جن انگریڈینز کا ہم استعمال کریں گے وہ آپ کے گھر پر ہی موجود ہوں گے اور بہت ہی ایزی ٹرک سے آپ اپنی سکین کو بہت ہی زبردست نیچرل کلائچن پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے حاصل نہ تو آپ کی سکین کو کسی بھی بزار کی مہنگی سے مہنگی پروڈکٹ کی بھی ضرورت رہے گی اس کے لیے ہم رائس وارٹر کا استعمال کریں گے یہاں پہ دو ٹیبلے سپون ہم نے رائس کو اس میں بگوکے رکھ دیا تھ آپ چاہیں تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی استعمال بگوکے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو اوور نائٹ کے لیے بگوکے رکھا تھا کیونکہ ہم اس کی گوڈنس جو ہے ہم اس نمام کی تمام اس رائس میں چاہیے جو کہ ہم اس فیس پیک میں استعمال کریں گے آپ اس فیس پیک کو بنا کے تقریبا سیون ڈیز کے لیے ریفریجٹرل میں رکھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیلی اس کا یوز کریں دو سے تین دفعہ کے یوز سے آپ کی سکین بہت زبردست لائٹن اور بریٹن لگنا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے آپ کی سکین کو پر جتنا بھی پلوشن ہوگا جو بھی ڈیڈ سکین ہوگی وہ ریمو ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ آپ کی سکین بلکل موسٹرائزر لگ کرنا شروع کر دے گی یہاں پہ آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اس کو کوک کر لینا ہے جیسے یہ پیسٹ کی فارم میں آ جائے گا اس کو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ لے کے آئیں گے یہاں پہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اب اس کو ہم اس فیس پیک میں یوز کریں گے دوسری جو چیز ہم انگریڈینٹس اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اورنج پیلز کو لینا ہے اب یہاں پہ ڈرائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فریش کو بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس فریش آویلبل تھا تو میں یہی یوز کر رہی ہوں اس میں بہت زبادہ سویٹامن سی ہوتا ہے جو کہ ہماری سکین کو نیچرل کولیزن پروائیڈ کرتا ہے جس سے آہستہ ہماری سکین بہت زیادہ لائٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے س اپنے روٹین میں وارٹر کا انٹیک بھی زیادہ رکھے آپ کی بوڈی جو ہے اندر سے بھی ڈیٹوکس ہو آپ زیادہ سے زیادہ کچھ سبزیوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کی سکین بھی میری طرح برائٹن ہونا شروع ہو جائے آپ نے اس کے چھوٹے پیسیز کر لینا ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر سکے اور اس کا پیسٹ تیار کر سکے اس کو ہم نے ایک گرینڈنگ جار میں ایڈ کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پیسٹ کو ہم تیار کر لیں گے جو کہ ہ ہم اپنے فیس پیک میں تیار کریں اس کو ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم دہی کا استعمال کریں گے دہی میں بہت زبردد بکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری سکین کو لائٹن کرتے ہیں اس میں بہت زبردد بریچی پروپٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ہماری سکین کو کلینزر کرتی ہیں ہماری سکین کے اندر موسٹرائزر کو لوک کرتی ہیں کیونکہ اس میں فیر ہو یہاں پہ فل فیٹ ہم نے یہاں پہ دہی استعمال کیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میںエلویر آ جل کا استعمال کریں گے اگر آپ کی سکن کو پر ٹین ہے اگر آپ کی سکن کو پر پولوشن ہے یا سن برننگ ہو چکی ہے آپ کی سکن کو پر یا آپ کی سکن کچن میں کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائننگ ہوا چکی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت زبردست سا گوڈ ورک کرے گا ہم نے تقریباً ایک سو دو ٹیبل سپون جیل اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ ہو تو آپ بزار کی الویرا جیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس فل آرگینک ہونی چاہیے یہاں پہ اس کا ہم نے پیسٹ دیار کر لیا ہے تیسری جو انگریڈنس ہم اس میں استعمال کریں گے بلیچنگ کے لیے یہاں پہ چینی ہے اگر چینی کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو پیس لیں گے چینی میں زبردست ایسی زبردست بلیچنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو لائٹن کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں بغیر کسی سائیڈ افیکٹک اگر آپ چینی کو پیس کے اس کا فیس پیک میں استعمال کریں تو یہ آپ کی سکین کو بہت ہی برائٹن اور لائٹن کرنا شروع کر دے گا اور آئیس آئیس آپ کی سکین کو پہ اتنا گوڈنس سے ورک کرے گا کہ آپ اپنی سکین کو خود ہی پہچان نہیں پائیں گے یہاں پہ جو رائس کا پیسٹ ہون میں اس کو بلیچنگ کی طرح ہم استعمال کریں گے جیسے بلیچنگ کا پورڈر ہوتا ہے آپسکین کو کتنا لائٹن کر دیتا ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ آپسکین پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کن کافی زیادہ ڈیمیج بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ بیسنکا استعمال کریں گے یہ بہت زبدیس ایسا اکسپیویٹر ہے جو کہ آپسکین کو لائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے آپ کے سکن کو پر جتنا بھی ایکسز آئل ہوتا ہے اس کو ریموو کرتا ہے ڈائننگ کو ختم کرتا ہے اگر آپ اس کو فیس واش کی صورت میں بھی استعمال کرتے ہیں تو تقریباً آپ کے سہرے سے تمام کے تمام بیمبس ختم ہو جائیں گے تیسرا ہم اس میں جب پیسٹ تیار کیا تھا اس کو ایڈ کریں گے ہم نے اس کو ایک پیسٹ کی صورت میں لے کے آنگے اگر آپ کے پاس اگر یہ کم ہو تو آپ اس میں ایک اوٹ ڈال کے اس کو زبردستہ پیسٹ کی صورت میں لے کے آ سکتے ہیں سیون ڈیز کیلئے آپ اس کو بنا کے استعمال کریں یقین کریں آپ آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کر کے میرے کہنے پر سیون ڈیز کیلئے آپ اس کا استعمال کریں اگر آپ کو اس کے گوڈ ریزرٹ ملے تو آپ اس کو دوسروں میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آکر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ فیس پیک کیسا لگا یہاں پہ آپ دے ستے ہیں زبردستہ ایسے انگریڈینٹس ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ کم بجٹ میں ہو اور آپ کی کیچن میں موجود ہو بزار سے آپ کو کچھ بھی نہ لانا پڑے اگر آپ کی سکین کسی بھی پرابلم کو فیس کری ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اس کا ہم سلویشن آپ کو بتائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھی ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے سکین کو آپ اچھائیوں سے پا کر سکتے ہیں آپ اپنے سکین کو پر جتنا بھی ہائیڈلی سکار سے اس کو ختم کر سکتے ہیں ٹین کو ختم کر سکتے ہیں اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ چیزیں بتائیں گے جو کہ ان سے بہت زیادہ فیدہ بھی حاصل کر چکے ہیں بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کلر تو پہلے ہی فیر ہے اگر میرا کلر بلیک ہوتا تو آپ یہی کہتے ہیں کہ اپنا کلر آپ نے کیوں نہیں فیر کیا لیکن میں نے یہی چیزیں یہی انگریڈنس استعمال کر کے اپنے سکین کو ٹون کو الگ دریقے سے زبردستہ تیار کیا ہے جس کے لیے میں نے تقریباً پانس سے چھ سال میں نے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے جو کہ میری سکین آپ دے سکتے ہیں بلکل بھی ڈیمج نہیں ہوئی اس لئے میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں شیئٹ کرتے ہیں جو کہ میں خود استعمال کر چکی ہوں اور مجھے اس کے بہت سارے بینفٹس بھی لے ہیں اگر آپ بھی یہ چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کی سکین بھی میری طرح بلکل ایون ٹون پہ آئے گی جہاں پہ میں نے میک اپ کا بلکل استعمال نہیں کیا میں کہیں بھی جاؤں میک اپ کا بہت کم استعمال کرتی ہوں کیونکہ میک اپ آپ کی سکین کو الگ ٹون دکھاتا ہے جہاں پہ آپ کے ہاتھوں کا کلر الگ ہو آپ کی فیس کا کلر الگ ہو تو وہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سکین بلکل ایون ٹون پہ نہیں ہے اس لئے اگر آپ گھر کے انگریڈینز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکین کے ڈیلی بیس بھی آپ کی سکین بہت زبردست لائٹن اور شائن کرنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی آپ نے سمپلی اپنے فیس کو اور ہاتھوں کو واش کر کے اس کو اپلائی کرنا اس کے بعد آپ نے پانچ سے دس منور اس کو لگا رہنے دینا اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے تاکہ آپ کی سکین کے اندر جتنے بھی اوپن پورز ہوں اس کے اندر ڈسٹ ہو پولوشن ہو وہ بلکل ریموو ہو جائے اگر آپ کی سکین کے اندر جتنے بھی اوپن پورز ہوتے ہیں اس میں سے ڈسٹ پولوشن ریموو ہو جائے تو تب بھی ہی آپ کی سکین بلکل ایون ٹون پہ آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے سمپلی تھنڈے پانے سے اور یہاں پہ فرق آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کی سکین کتنی گلوسی ہو چکی ہے کتنا زبردست ایفیکٹ سے آپ کی سکین کو پر نظر رہے گا اپنا خیار رہے گا اللہ حافظ